زبان ہوو چنگی لگ دیئے جیڑی ذکر حسین اچھ بولے اُس زبان دا کوئی فیدہ نہیں جیڑی عام جلسیاں جلوساں چھ بولے تے ذکر حسین اچھ نہ بولے بے فیضی نسان دا کیا فیدہ کمزوری مان دا کیا فیدہ بے فیضی نسان دا کیا فیدہ کمزوری مان دا کیا فیدہ جیڑی ذکر حسین اچھ نہ بولے اُس چبل زبان دا کیا فیدہ کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں ہمارا کام ہے علی کا نام لینا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا سلوات بلند آواز دنال پڑھو خانڈا ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات اچھے ہو سادے کے آل محمد دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڑی ذات درود نیت اور خلوص نال کوشش نال کسرت نال پڑھ دے او مومن قدی پلے سرات گزر دایا او کھانو سین اچھے آواز نال سلوات پڑھو خانڈا نارے تکبیر انجنے کی بلا کافی سرمج میں جتنا بندے بیٹھے ہو یک زبانوں کے اپنی زبانن مطر کرو جو میں خالق اکبر دنام بلند ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری والنارہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنت العانت اہل بیت دشمنت العانت بر محمد و آول محمد صلوات اچھے ہو دعا ہے کہ مولا کائنات تھوڑا تمام مومنین مومنات دا ٹو رایا ذکر دے وارس اپنے دربار دے وچ کبولوں منظور فرمامن بانیان دی صفح ماتم بچھائی پر خلوص محنت لنگر نیاز بمائے پانی عیسیٰ جیسے نبی کو نماز پڑھاون علی امام اپنے دربار دے وچ کبولوں منظور فرمامن تمام ذاکر ان دی پڑھائی میں نچیز دین اکری ذکر دے وارس اپنے دربار دے وچ کبولوں منظور فرمامن ساڑھے بار میں آقادہ جلدہ اور جلدہ ظہور ہوئے حق اور باطل دہ فیصلہ ہو جائے انہ ساریاں دعا ماندی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اچھے ہو میرے تو پہلے مولا دے بہترین مدہ خان پڑھ گئیں اور انشاءاللہ بعد اچوئی پرسن تمہیں ایک چھوٹا جا حسین بادشاہدہ گدہ گر ان دی اصیت دوچ ممبر پاکتے آزے رہا اس حسین بادشاہدہ گدہ گر ہاں جس حسین بادشاہدیاں جوتیاں چرے اس کو مجود ہے تو میرا دل چاندہ ہے جتنا وقت جتنا ٹائم میں ممبر پاکتے کھلونے نوکری میں علی سردار دے پتران دی خلوص نیت نل دینی کیونکہ منظوری کرنی ہے سائیت وارثا اے محمد و آل محمد کریم نیت ویدن اسیت نہیں ویدے اے محمد و آل محمد اتنے کریم جائن انو نیت دنال منے او سلمان بنے جنہ سوچے او شیطان بنے تو میرا دل چاندہ ہے میں اپنی مجلس داغاز چار سترہن تو کردہ اتنے منوں پتہ لگنے کہ تُو سمجھنوں کتنا سننا ہے تو میں کتنا پڑھنے خدا کے حسن کا جلوہ جو دیکھنا چاہیں توجہ میرے پاسے انشاءاللہ بلے سوت لطفہ سین خدا کے حسن کا جلوہ جو دیکھنا چاہیں دعا کرو کہ ظاہور امام ہو جائے اتنے سونے ازاداران دیویچ اگر تواڑی پروگرام ہووے اجازت ہووے تے اتنے سونے ماتمین دے اکاٹ دیویچ شبیر دا چھوٹا جمدہ خانو کے ممبر حسین تے جھولی چاہ کے ایک دعا مانگنا چاہنا سارے آمین میرے مالک دنیا تے اسکری دا ہونہ کاس بھیج دے ممبر حسین تے کھلو کے شبیر دا چھوٹا جمدہ خانو کے ممبر حسین تے جھولی چاہ کے ایک دعا مانگنا چاہنا میرے مالک دنیا تے اسکری دا ہونہ کاس بھیج دے الحمد بھیجیے ہی تب ونناس بھیج دے دنیا تے اسکری دا ہونہ کاس بھیج دے الحمد بھیجیے ہی تب ونناس بھیج دے کیوں بیت دوات خیال ہے ذہن یزید ویچ مہدی کو عجہ دے رہے تا عباس بھیج دے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا قدیثِ عالی حسین بنی وعنا من الحسین ایک لفظے جی ام احبیہ ام احبیہ دا مطلب ہے فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے میں انہوں نہیں سمجھا یہ بدیا دن حسین دی عظمت کیا ہے حسین بادشاہ دی عزت کیا ہے یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں ہجابِ خالقِ اکبر کا چین ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں ہجابِ خالقِ اکبر کا چین ہو جاؤں کہاں ماں بطول کو اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں ایک پنجابی زبان دا قطعہ سنا ماں جناب نصیب ہوگی خدا چما بھی شہید کربو بلا دا روزہ ایک دعا مگنا چاہنا سارے آمین اکسو اتنے تک کہیں مومن موت نہ ہوئے جتنے تک چودہ اندہ زوار نہ بن جاوے نصیب ہوگی خدا چما بھی شہید کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دنال چمد ہے حسین غازی بھرا دا روزہ مگر عقیدت دنال چمد ہے حسین غازی بھرا دا روزہ وہ جگر ملنگان دا تھار دیند ہے جگر ملنگان دا تھار دیند ہے نجف علی مرتضیٰ دا روزہ ججیندیا جنت کو دیکھنا ہی تا دیکھ مولا رضا دا روزہ حسین غازی بھرا 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 دا روزہ مالک یومی دین حسین غازی بھرا دا روزہ 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 محمد حجل فرجال محمد اللہم صلی اللہم محمد صلوات بلند آج دنال ساؤں ڈالیا بے تیری زندگی ہووے تھوڑی جی آواز کھول ساؤں دی جی میں سٹیج دے جیگر لاکر پڑھ داں تیرا بھی کم ہے انجھے ساؤں چلا صلوات بلند آج دنال پڑھو آج دیرا میں ایک چھک دے زاکران دا اگر ساراں دا پروگرام ہووے تجی میں میرے استاد حافظ محمد علی صاحب خطبے دے بعد مصدس پر دیان ہے ساراں دا پروگرام سناوا کیونکہ میں تو انہوں بزرگان دی ہے کہ جھلہ کی بھی کھا منی ہے سنامہ جناب مصدس مقضوع ہمیں کب ہے تیری مسحوش ملہ چاہت sheep ہمرو، ہمرو سلوہ پڑو سوند نام دیبلن نام مائلہ موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 علیہ علیہ سواست علیہ جو علیہ نو بناون والا بھی علیہ بندی آدھن جو شیعہ دن رات جلوس ماتمداریاں عزداریاں انہ دے جلوس نہ لنگن دے ہو ہاتھ کٹ دے ہو پیر کٹ دے ہو اے ڈار ویسن ممبر حسین تے کھلو کے میں پیاداں جب تک جنابِ عباس نے ماتبین زندہ انہوں حسین بادشاہ ذکر رکھ ہی نہیں سکتا میں جڑا دشمن علیہ نو جواب دیتا ہے او میں جنابنو کو سیدھا سنامنا چاہنا ایک سلوات بلند آواز دنال پڑھو پاکا نی پاک ساڑھی زید کوئی نہیں ساڑھی لڑائی کوئی نہیں لیکن ممبر حسین تے کھلو کے میں دشمن علیہ نو جڑا جواب دیتا ہے نا لڑنا اے نا حب دارا ڈرنا اے 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 سولی اے تیری دم بارا دارا بھرنا اے جی تائیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا اے شیر ایسا بڑا بلائیاں دے ہاں تھا رونج بھا میں توسہا جتنی گرمی محصول کیتی بیٹھے ہو میں گرمی منافق دے ویڑے ساٹھ دے ساں جڑے مجلس حسین اچھ اجے تک نہیں بول سکے میں اسنو عمل پیدہ سینہ عمل کرے جناب میں سمیت نمار کلو زبانو دھاری منگے ذکر حسین اچھ بولے اے ہو ذکر جس ذکر دے وچ اللہ گنگیا نو زبان عطا کر دیں دا تو زبان ہی رکھتا ہوئے ذکر حسین اچھ بولے تو تیری اپنی قسمت ہے شیر پڑھنا چاہنا جد جد میں ٹھوک توجہ میرے پاس ہے ذکر حسین اچھ میرا بھائی بولے کارا زبان ہوو چنگی لگ دی اے جیری ذکر حسین اچھ بولے اُس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جیری عام جلسیاں جلوساں اچھ بولے تو ذکر حسین اچھ نہ بولے بے فائزی نسان دا کیا فائدہ کمزوری مان دا کیا فائدہ بے فائزی نسان دا کیا فائدہ کمزوری مان دا کیا فائدہ اُس زکر حسین اچھ نہ بولے اُس چبل زبان دا کیا فائدہ شیر پڑھنا چاہنا جد جد بیٹھو تو وجہ میرے پاس ہے گل گر پیادا روک لوے جاگ سارا نوکرہ رکنا نہیں سامک سگدن زکار علی داموکنا نہیں ایسے عبادت میں چہی جینا مرنا ہے جے تین زدگیہ حیدر حیدر کرنا ہے ایسے عبادت میں چہی جینا مرنا ہے جے تین زدگیہ حیدر حیدر کرنا ہے میرا دل پہلے شہر تو دوسرے شہر تو وزن بڑا ہوئے جے گھر وزد کر کے آئے ہو یہ صحاف دنال نہیں بولنا پکے ہو جو زمین تے ویلڈ ہو جو لیکن میں وعدہ کر دا میں شیر پڑھ دا میں وعدہ کر دا تیرا دل تیریاں پسنیاں چیر کے تیریاں تھیلی تھیلی لیلی نہ کرے میں ساکھی عباس دا بوانے پھنیاں شیر پڑھ نہ جاناں جد جد بیٹھو تو جہاں میرے پاس گل گری پیاداں نام علیدہ راندہ دل دے اندرے اینجی گھر دا ساکھی شباز کل گری پیاداں شیر پڑھ نہ جاناں جد جد بیٹھو تو جہاں میرے پاس گل گری پیاداں ساکھی شباز کل گری پیاداں دشمن پیر علی تا دو زک سر نائے یہ بائی زندری ہے گری پر کرنائے ایک اور قصیدہ جناب سنا دے ہوں ہے نا سارے اندر پروگرام ایک قصیدہ علی صلوات پڑھو کہ میں قصیدہ سنا ہوں ایک نارا سنا پیر امیر تا نام دا اے جیر پیار علی نال کردینے جنہ جنہ داری امامیں ہاتھ ملائی کرتے نہ رہے کردینے جنہ پیار علی نال کردینے جنہ پیار علی نال کردینے میں نو کسم خدا دی او بندے میں نو کسم خدا دی او بندے کبھی مل کبھی مل دینے جنہ پیار شیر بنا جانا جناب مولاد ملانگ میسا اعتمار جی میں نو کسم میسا میں اعتمار اس نے مولا کیا کہ کوئی او واقع تاثیر تین اصول ہی تے لٹکایا ویسے میسا میں دے مولا میرا جرم کیڑا ہے مولا علی فرمایا میرا دل لچ پیار ہے میسا علی علی کرنا کردہ ویندہ ہے ایک کمینہ دے میسا مولا ہی علی علی کرنا چھوڑ دے میسا سر کتھر دے سن میں سمجھے نا جوڑا مولا علی دے پیارچ کٹیا جاوے یادہ میں تیری زبان کٹ چھوڑے سا یادہ تو میری زبان کٹ چھوڑ میری کٹیو زبان چیو علی علی دی صدا سی یادہ میں تک سولی تے پنگ چھوڑے سا جنابے میں سمیت مار دشمندیہ کے چٹ با کے پر کر گل بیا دل ایس چھولیں تو میں ڈرنہ نئی مار نئے سو بی जگد رمضیحد کردے میں سکھڑے علی تے موڑنا نئی جناب ر� کے پر چٹ گھو اور موسیقی نبی نام دل دا نبی نانے اکیتو نبی نام دل دا نبی نانے غیر اندر پہ جوا یا دفع کمی نانے بس جہنہ زمانہ مہتا جاؤ دیا تھی ہیں رول گئی ہیں ساڑھے دیتراز ہوں دے کہ شیعہ دن رات دھییاں بھینا نونار رلا کے گلیاں بزاراں چھرون دیں ماتم کریں دیں میرا بھائی اصلا کملے نہیں چھلے نہیں جو دھییاں بھینا نونار رلا کے گلیاں بزاراں چھرون دیں ارمان اسے گلد ہے جو مسلمانہ اتنا علی دیاں پترانوں نہیں مارے جتنا علی دیاں دھییاں نو مارے ایک بند پڑھنا چاہنا اکھ جانے تیو سولہ سو میل دی تھکی ہوئی سینڈ جانے جن پورے ارہ بچ کبر دی جانے لدھی ایک بند پڑھنا چاہنا آدھا پہ آیا چہلم کریں بھرامانہ آیا چہلم کریں بھرامانہ تے ترائے بھیری کائے ایدنی بھاکے تے بو آنکھیاں لدھییاں ماملہ توں اکبر دے شہرے چاہ ماملہ تے اوہ بھر نیا اکبر یا پاس ہوتے تے کول شام دے آر سنا کے تے جے نماز کیا رہے تھی دفن گئی اوہ ملہ جولا ماملہ کی بلا میں بانگ پڑھے آئے میں بیادا اتھو والا آئیے آئے جتھان ڈاڑی بھی رہی اتھو والا آئیے آئے جتھان کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی آئی اوہ شہر چاہیے جے شہر چھو بھرا مراب کے گئی آئی روکیاں نہیں روکیاں گئی آئی ایک نو جوانے جہنڈان آئے اتھی آؤ ساتھ دا پترے جابر ابن عبداللہ ان ساری دا گلابیں سامنے آئے آدم ساپے میرا سلام ہوگی چیرے ترائیس ندران دائیں لباس کیوں میں لئی آدھے ترسک دن تلہان تا بارو گزر ونجویں جنگل نہیں جنگل دے بی بی آدھے ستیاں اوہ دو کوئی مکاڑی ہے آدھے پتی ہے تا مکاڑی لیکن سی جاندہ نہیں آدھے پیدا لاؤ بی بی آدھے انہیں تُو پوچھتا سہیں کہندہ اوک میں فرمایا میرے پردہ دا اور پوچھتے انہوں کہندہ اوک میں آدھے میرے سردار دا آدھے تیرے سردار دا نام کیا ہے آدھے بسم اللہ رحمان الرحیم میرے سردار دا نائے جناب اپاوس ابن علی جناب اپاوس ابن علی دا نام آیا ہے بی بی آدھے سجاد ایک وات ایک وار ناوات جا میں سجدی ودی ناو میری پوچھتے بی بی آدھے سجاد اٹھ بلاو میں لانی اٹھ بیٹھے میری سین لگ دی اجیہ مریہ میں کبراو دا قدم زمین تے نہیں آیا تربلاو دی زمین کب میں لائے گئی اے مجاور واپس آیا بی بی آدھے سجاد اے مجاور واپس آیا ہے بی بی آدھے سجاد دے والے آندہی کو آک اپنے سرگار کو انجاگ دور دیاں وستیاں بھیری تے تے نارا گھرا نہیں تھی دے تے جڑا دے نارے ملکی آدھے سجاد ملکی آدھے سجاد ملکی آدھے سجاد تے ملکی آدھے سجاد ملکی آدھے سجاد گھرا ملکی آدھے سجاد ہوگی جویر